السلام علیکم میرا نام ہے نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی پیارے دوستو سوشل میڈیا پر ایسی پوستے بہت زیادہ گردش کر رہی ہیں جس کے اندر دنیا کے سب سے امیر امریکی شہر اور ٹیسلا کمپنی کے مالک ایون مسک کو ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جس کے بارے میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ فیوچر کی ریبورٹک وائف ہے جسے ایون مسک کی کمپنی ٹیسلا تیار کر رہی ہے لوگوں کو اسے فروخت کرنے کے لیے پیش کرے گی مزید یہ کہ اس کے ساتھ رہنے اور سونے کے لیے اس کے مالک کو ایون مسک کی کمپنی ٹیسلا ایک خاص قسم کا کوڈ آسائن کرے گی اور جب ان دونوں کا فنگر پرنٹ میچ ہوگا یعنی ریبورٹک وائف کا اور اس کے مالک کا تب ہی یہ قابل استعمال ہوگی ورنہ اور کوئی شخص اسے استعمال نہیں کر سکے گا دوستو یہ انسانوں کو تباہی کی طرف لے جانے والی نشانی ہے کیونکہ انسانوں کی بیویوں کی جگہ بھی ریبورٹ لے لے گا تو ان کی نسل کیسے آگے بڑھے گی مزید یہ کہ اگر مستقبل کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری رہا تو گھر کے کام سے لے کر فیکٹریوں اور گھروں کے کام کو تو یہ سنبھال لیں گے اس کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ اگر انسانوں کے تمام ڈیجیٹل ڈیٹا کے الگوریتم کو سنبھال لے گی تو انسان مشینوں کا غلام بن جائے گا نہ کہ مشینیں ہماری اس سے پہلے کہ اس ریبورٹک وائف کی حقیقت کو جانے جن کی مختلف ٹائٹس کے ساتھ ایون مسک کو ڈانس کرتے اور اس کو کس کرتے دیکھا جا سکتا ہے یہ سج بات ہے کہ ایون مسک کو ریبورٹک اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر خاص قسم کی دلچسپی ہے اس کے مطابق انسانوں کا مستقبل بھی یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹیسلا کو ڈرائبر فری بنایا گیا ہے اور کچھ عرصہ پہلے دوہزار اکیس کے اندر ٹیسلا نے اپنے آرٹیمیس ریبورٹ کو دنیا کے سامنے انٹیڈیوز کروایا جو کہ ابھی تک ڈیویلپمنٹ کے مراحل کے اندر ہے لیکن وہ الگ بات ہے کہ جب ٹیسلا کے اے آئی ڈے کے موقع پر اسے آڈیس کے سامنے انٹیڈیوز کروایا تو یہ کسی بوڑے بزرگ کی طرح چل کے قدم اٹھا رہا تھا اسے دیکھ کر ایسا لتکتا تھا کہ یہ کوئی بچوں کا کھلونا ہے ہیمونائیڈ ریبورٹ یعنی انسانوں کی طرح دکھنے والے ریبورٹ دنیا بھرگی اور بہت سی کمپنیاں پہلے سے بنا رہی ہیں اور وہ کافی حد تک ایڈوانس بھی ہیں مثلا پوسٹرنڈائینامی کا اٹلس ریبورٹ جو کہ کافی حد تک چھوٹا اور کافی ایڈوانس بھی ہے جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جاپان میں بقاعدہ فیمل ریبورٹس کو کئی جوبز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو کہ اس سے پہلے انسان کے پاس تھی ہیمونائیڈ ریبورٹس ٹکنالوجی ٹائم ٹو ٹائم خود کو امپروف کر رہی ہے اور یہ کافی کام کر سکتی ہے کم از کم اس آپٹیمیٹ سے تو زیادہ ایڈوانس ہے جو ہیلپ نہیں کر سکتے بلکہ ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے آپ سب لوگ کئی سال پہلے سے سیلیکون سلف ڈول کا نام سن رہے ہیں اور یورپ میں تو اسے ایک پروڈیکٹ کی طرح بیچا اور خریدا جاتا ہے اور اگر ان دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے یعنی ہیمونائیڈ ریبورٹ کو اور سیلیکون ڈول کو کمبائن کر دیے جائے تو کیا ایسا ریبورٹ کو بنانا ممکن ہے جو ایک مرد کی بیوی کو ریپلیس کرے جی ہاں ایسا ممکن ہے اور یہ فیوچر میں ہو بھی سکتا ہے مگر جہاں تک ایون مسک کے اس ریبورٹ کی بات ہے تو اب تک ٹیسلا کی طرف سے بقاعدہ کوئی اعلان سامنے نہیں آیا اور آفیسی بات ہے کہ جب وہ آپٹیمیس جیسے بیمار ریبورٹ کو بقاعدہ ایک ایونڈ کے اندر دنیا کے سامنے انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تو اتنی بڑی انیویشن کو انٹریڈیوز کروانے سے پہلے میگا ایونڈ تو ہونا چاہیے تھا کیونکہ اس فیمل ہیمونائیڈ ریبورٹ کے بارے میں ایسے ایسے کلیم کیے گئے ہیں جو کہ اس سے پہلے کسی بھی ہیمونائیڈ ریبورٹ کے بارے میں نہیں کیے گئے مثال کے طور پر اسے انرجی کی ضرورت نہیں بلکہ یہ سولر انرجی کو استعمال کرتی ہے اس میں سنسر موجود ہیں جو کہ جذبات کو فیلنگ کو محسوس کر سکتے ہیں کب انسان خوش ہے کب سیڈ ہے اور کب ایموشنل جو صرف انسانوں کی خاصیت ہیں نہ کہ ریبورٹ کی اور اس کی قیمت تیس ہزار ڈالر سے لے کر اسی ہزار ڈالر تک بتائی جاتی ہے اور اس ایونڈ کی نہ تو ہمیں کوئی ایڈ دیکھنے کو ملی نہ کوئی نیوز اپڈیٹ اور نہ ہی کوئی آرٹیکل کے اندر اس کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی ایون مس نے خود اس کا ذکر کیا انفیکٹ یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ خود آرٹیفیشر انٹیلیجنٹ کے ذریعے تیار کی گئی ہیں یعنی فیک ہیں کیونکہ اے آئی کی خامی یہ ہے کہ یہ اتنا پرفیکٹ نہیں ہے کہ یہ انسان کی صورت کے اندر انسان کے ہاتھوں کو ٹھیک سے ڈیزائن کر پائے اور ان تصویروں کے اندر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہاتھ کچھ ان بیلنس ہیں اور بلر نظر آ رہے ہیں بلکل اسی طرح ایک تصویر کچھ عرصہ پہلے پوپ فرانسز کی بھی وائرل ہوئی تھی جس کے اندر ایک جیکٹ پینے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کو دیکھ کر بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ اے آئی نے تیار کی ہے یا پھر اوریجنل ہے یعنی آج کل آپ جو انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ سب سچ ہو ویسے اے آئی ٹکنالوجی کافی ایڈوانس ہے لیکن جیسے بچہ بچپن میں سیکھنا شروع کرتا ہے اور جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی رہتی ہے اے آئی کا موڈل بھی بلکل ایسے ہی کام کرتا ہے اس کا مطلب کہ فیوچر میں ہم اس سے بھی کئی زیادہ ایڈوانس ٹکنالوجی کو دیکھیں گے اب کے ٹائم سے ہزاروں گناہ ایڈوانس جو کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ایون مسکی یہ تصویر ایک آٹھ کے طور پر پیش کی گئی تھی جیسے فیس بک کے بانی مار ذکر بر کی جیسے وہ ریبورڈ کو کس کر رہا ہے بلکہ وہ خود بھی ریبورڈ بن چکا ہے چیڈ جی پی ٹی لینگویج اے آئی موڈل مشین لرننگ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج کمال کر سکتے ہیں کچھ ایسے کمال جس کا تصور آج سے کچھ سال پہلے انسان بھی نہیں کر سکتا تھا دیکھیں اے آئی انٹیلیجنس انسانوں کا فیوچر ہے ہم اسے جتنا مرضی ریزسٹ کر لیں آج نہیں تو کل یہ آ کر ہی رہے گا اس کی صلاحیتوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا ریبورڈک ٹکنولوجی شیئر کرے اور اس سے ایمپورٹٹ کے اس کے لیے رول اینڈ ریگولیشن کو ڈیفائن کرے کہ کس حد تک اسے ایڈوانس بنا کر کنٹرول دیا جا سکتا ہے اور دوسرا اس کے احتیقل پہلو کیا ہوں گے اور یہ انسانوں کی بستی کے اندر کس طرح سے سروائف کرے گا کیونکہ انسانوں کی بستی کے اندر یا ایک سوسائٹی میں انسانوں کے بنائے ہوئے کچھ قانون ہیں جو انسانوں پر لاغو ہوتے ہیں نہ کہ جانوروں پر اور نہ کسی مشین پر سو ان ریبورڈک کے لیے نئے قانون بنانے پڑیں گے کہ اگر کوئی ریبورڈ کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی سزا کس کو ملے گی اس کے مالے کو یا پھر خود ریبورڈ کو کیا ان کا استعمار ملیٹری کے اندر بے گناہ لوگوں کو مارنے کے لیے تو نہیں ہوگا یا لوگوں کی جاسوسی تو نہیں کرے گا انسانوں کی پرائیویسی کا کیا ہوگا کیا یہ ریبورڈ اتنے ایڈوانس تو نہیں ہو جائیں گے جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے کئی سائنس فکشن فلموں کے اندر دیکھا ہے اور ایونجر ایج آف ایٹرون میں اس کونسپٹ کے اندر پوری کی پوری فلم بیسٹ کرتی ہے کہ ایک آرٹیفیشل پروگرام کیسے حد سے بڑھ کر خود کو ایک انسان کے جسم کے اندر کنورڈ کر لیتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ انسانی نسل ہمارے مقابلے میں بہت کمزور ہے اور ابھی ایویلیشن کا ٹائم ہے یعنی جو طاقتور ہوگا وہ اس دنیا پر راج کرے گا اور یہی سوچ کر وہ خود کی ریبورڈز کی آرمی تیار کرتا ہے اور انسانوں کو تباہ کر کے ایک نئی دنیا کی شروعات کرنا چاہتا ہے جس میں انسان نہیں بلکہ ریبورڈز ہوں گے اب ان سائنس فکشن فلموں کے اندر تو ریبورڈز سے لڑنے کے لیے سوپر ہیرو موجود تھے لیکن آنے والے وقت میں اس بارے میں انسانوں کو مل بیٹھ کے سوچنا ہوگا جیسے نیوکلیر ہتھیاروں کو بنا کر قانون بنایا گیا اس کا غلط ہاتھوں تک پہنچنا یا غلط استعمال صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تباہی ہے بلکل اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک دو دھاری تلوار ہے اور یہ لیبر فورس میڈیکل سائنس ایڈوکیشن اور اسسٹنٹ کے طور پر فیوچر میں انقلاب برپا کر سکتا ہے لیکن اگر ہیومنائیڈ ریبورٹ اور اے آئی کی خطرے کو نہیں سمجھا گیا تو شاید یہ انسانوں کی آخری صدی ہو سکتی ہے تو دوستو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہو اپنی قیمتی رائے کا اظہار کومیٹس باکس میں ضرور کیجئے گا